بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انجینئر عبدالغفاری سی او غفاری مارکٹنگ نظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو انویسمنٹ کیوں کرنی چاہیے سپورٹس ویلی بلو وڈ سٹی میں اور وارٹر فرنڈ کے بلوک میں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نظرین کہ آپ کو یہ سمجھے کیونکہ بشمار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر سپورٹس ویلی کے بلوک کو دیکھا جائے تو پانچ مرلے کا پلاٹ بیس لاکھ روپے ہے اور اگر وارٹر فرنڈ کا چیمبرلہ کا ریڈ دے گا جائے تو وہ بھی سترہ لاکھ پچاسہ زار روپے ہے اور اس میں جو ہے ریڈ زیادہ ہے اس میں انویسمنٹ کیوں کرنے چاہیے نظرین آپ کو بتا ہے کہ بلو وڈ سٹی اسلامباد کا خاصہ رہا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ قسم کا بلوک دیتے ہیں اور ڈیفرنٹ ریڈ بتاتے ہیں اور آپ کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ جس بھی بلوک میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیجئے آپ کو بتا ہے کہ بلو وڈ سٹی اسلامباد عوامی ریزیڈنشل کامپلیکس بلوک بھی ہے جن کا 4.5 مرلے کا ٹوٹل پرائس اس وقت 9,75,000 روپے ہے اور وہاں پہ 5 مرلے کا اور سپورٹس ویلی کے 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 20,000,000 روپے ہے تو ناظرین آپ سوچیں گے کہ ایک طرف 4.5 مرلے جو ہے 9,75,000 روپے ہیں اور دوسری طرف ایک دوسرا بلوک ہے جن کا ایک 5 مرلے کا پلاٹ 20,000,000 روپے ہیں تو یہ تو بہت بڑا فرق ہے یعنی ڈبل ریٹ سے بھی زیادہ ہے اگر آپ سپورٹس ویلی دیکھیں تو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مجھے کیوں انویسمنٹ کرنا چاہے سپورٹس ویلی میں میں عوامی ریزیڈنشل کامپلیکس میں کیوں نہ کروں انہیں کے ساتھ اگر آپ جو ہے وارٹر فرنگ بلوک دیکھیں تو وہ بھی سترہ لاکھ پچاس ہزار کا چیمرلے کا پلاٹ ہے اور اگر آپ سپورٹس ویلی پیر دیکھیں تو آپ کو وہ بیس لاکھ پانچ پر لے اور یہ چین بلوک دیکھیں سترہ لاکھ پچاس ہزار ہیں اس طرح آپ کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو جنرل بلوک دیکھیں کلوز ہو گیا وہ بارہ لاکھ نوے ہزار پر لاسٹ کلوزیم ہو گی پانچ مرلے کا پلاٹ اور اسی طرح جو اور چیز بلوک تھا وہ سات مرلے جو ہے ونیس لاکھ پچیس ہزار پر لاسٹ کلوزیم ہو گئی تو نظرین آپ کی سوچ ہوگی کہ یہ ڈیفرنٹ ریٹ ہے کچھ جو ہے کم ریٹ کے پلاٹ آبیلیبل ہے کچھ جو ہے ہائی ریٹ کو پر بلوک میں جو ہے پلاٹ ہے تو اس میں آپ کو کنفیوزن ہوگی کہ میں کونسی بلوک میں انویسمنٹ کروں اور اگر آپ ساڑھے چار مرلہ دیکھیں وہ تو نو پچھتر ہے اتنا کم ریٹ کیوں ہے اور اگر آپ سپورٹس فیلی دیکھیں تو بیس لاکھ پانچ مرلے کا پلاٹ ہے وہاں پہ کیوں اتنی زیادہ ریٹ ہے تو ناظرین یہ وہ سوالات ہیں یہ وہ پیسٹن ہیں جو ایک کلینٹ کے عام کلینٹ کے جو پلاٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ مجھے کونسی پلاٹ میں بکن کرنے چاہیے اور ریٹ کیوں زیادہ ہے اور ریٹ کیوں کم ہے یہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں آج ان کے جوابات دینے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بلو بورٹ سیٹی اسلامباد نے جنرل بیک اور اور سیس بلاک کے بارے میں جو کمیٹمنٹ کی تھی آتورائشیس پارٹنر کے ساتھ انہی غفاری مارکیٹر کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی تھی کہ یہ دونوں بلاک ہم کلوز کر رہے تاکہ جن لوگوں نے اس نے پلاٹ پرچیس کیا ان کو پلاٹ جو ہے فائدہ ہو جائے اور ان کی پلاٹ میں ایک اچھی خاصی پرافٹ ان کو مل جائے اور ہم ان کو جو ہے پلاٹ جو ہے ڈیولپ کر کے جو ہے ڈیلیور کر کے ان کے حوارے کریں تو ناظرین اس وقت اگر یہ ایک اچھی بات ہے یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ جنرل بلاک اور اور سیس بلاک میں بلو بورٹ سیٹی کی طرف سے کوئی بوکنگ نہیں ہو رہی ہے ان کے علاوہ دوسری بات میں نے یہ کی کہ عوامی ریزنیشنل بلاک کے 4.5 مرلہ وارٹر فرن بلاک کی جو ہے 6 مرلہ جو ہے 7.5.000 روپے اور جو سپورٹس ویلی ہے وہاں پہ پانے مرلے 20 لاکھ روپے یہ فرق کیوں ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جو سپورٹس ویلی کا بلاک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلو بورٹ سیٹی کو جو ہے ایک اوپر سے آپ دیکھیں پوری ہاؤسنگ سیٹی کو کہ یہ کس طرح سے بند رہی ہے اور ان کی لوکیشن کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سپورٹس ویلی کا جو بلاک ہے جو لوکیشن ہے اور اس کے اوپر کام بھی شروع ہو گیا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب بھی صرف ان کی پری لانچنگ ہوگی اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہوا ہے جی تو آپ کے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ 20 لاکھ کا ریٹ کیوں ہے وہ کس وجہ سے ایک تو میں نے لوکیشن بتا دیا آپ کو کہ وہاں پہ ان کی ایک اچھی لوکیشن ہے اور جو بلوک ہے وہ جس ایریا میں ہے وہ بڑی بہترین قسم کی بلوڈ سیٹی کے اس پورے ایریا میں ایک بہترین لوکیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ان کی ایمینٹیز بتاؤں کہ وہاں پہ ایسی کیا چیزیں جو ہے بلوڈ سیٹی جو ہے لے کے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کی جو ریٹ ہے وہ ہائی رکا ہوا ہے نمبر فرسٹ وہاں پہ جو ہے ایک ٹارچ ہوتل بن رہا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات پاکستان لرجس کرکٹ سٹیڈیوم جو ہے بننے جا رہا ہے سپورٹس ویلی میں اور اس میں جو ہے فیفٹی فائف تاؤزن سپیکٹیکٹرز جو ہے جو ہے ان کی کپیسٹی ہوگی وہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے ایک کرکٹ گراؤنڈ جو ہے بننے جا رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ ویلگیو مال جو ہے وہاں پہ بن رہا ہے اور بلو ماسک آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے بلو ماسک کے اوپر جو ہے وہاں پہ ان کی ڈیزائن کو پر کام ہو رہا تھا اور بلو وڈ سیٹی نے وہ ماسک بلو ماسک وہ بھی جو ہے سپورٹس ویلی میں جو ہے لے کے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کمرشل حبز ہے اوپن ائر جمنیزیمز ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ہاکی فیلڈ بھی بننے جا رہے ہیں اور ریکریشنل پارکس بھی ہے تو یہ وہ چیزیں یہ وہ امینیٹیز ہیں پوزیشنل اس کی ڈیزائن اور اس کی جو سارے وہ ہے کمرشل ایکٹیویٹیز وہ ایک ڈیفرنٹ طرس کے ہوں گے اسی وجہ سے ان کا ریل جو ہے وہ بیس لاکھ رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وارٹر فرنٹ بلاک یہ ایک دوسرا بلاک ہے جو سیکنڈ نمبر پہ جو ہے ان کے ریٹرز زیادہ ہے کیونکہ فرسٹ نمبر پہ پانچ مرلے کا پلاٹ سپورٹس فیلی میں بیس لاکھ کا ہے اور ایک لاکھ پچاس ہزار ڈاؤن پیمنٹ ہے اور جو وارٹر فرنٹ ہے سترہ لاکھ پچاس ہزار ہے اور ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ ایک لاکھ پچھترہ ہزار ہے اور وہ کیوں جو ہے ان کے ریٹر کمپیرٹویلی عوامی سے اور دوسرے بلاک سے زیادہ ہے وہ اس لیے کہ وہاں پہ جو ایک نیچرل وارٹر ہے سیکٹر فائف کی جنرل بلاک کے ساتھ وہ ارٹیفیشلی ارگنائز کر کے کہ ان کی فیسنگ کے اوپر پلوٹنگ کی کٹنگ لے کے آئیں گے تو وہ بھی ایک خوبصورت قسم کا ان کا ایک وہ ہے اس میں گرین بیلٹ بہت زیادہ ہے گرین ایریا بہت زیادہ بنائیں گے ایک ایکسٹرا جو ہے لینڈ جو ہے گرین کے طور پر جو ہے وہاں پہ پروائیڈ کریں گے ہر گر کے سامنے فیسنگ کے اوپر جو ہے ایک لینڈ گرین سائیڈ کے ساتھ تو اس ایریا میں بھی اسی وجہ سے جو ہے جو ریٹ ہے وہ کمپیریٹیوی توڑی زیادہ ہے اگر آپ بات کریں عوامی بلاک کی فور پینٹ فائف مرلا نو لاک پچھتر آدار ایٹی سیون تاوزن فائو ہنڈرڈ جو ان کے ڈاؤن پیمنٹ ہے ستاسی آدار پانسو لپے تو آپ سوچیں گے کہ ان کے ریٹ کیوں کم ہے آپ کو بتتا ہے کہ جیسے بیریہ ٹاؤن نے بھی ایک عوامی بلاک لے کے آئے تھے وہ ایک سستا جو ہے بلاک تھا ان لوگ کے لیے جن لوگ کے پاس پیمنٹ کم ہوتی ہے تو ان لوگ کے لیے ایک جو ہے عوامی بلاک لے کے آئے تھے یہ نہیں ہے کہ وہ اس عوامی بلاک میں جو ہے کوئی خراب بلاک بنے گا کوئی اس کی ڈیولپمنٹ ٹیک نہیں ہوگی ڈیولپمنٹ اورالہ گرہ بلور سیٹی دے کے بڑی شندار ہے لیکن زیاری بات ہے عوامی بلاک میں وہ ایمینٹیز نہیں ہوگی جو وارٹر فرنڈ میں ہیں عوامی بلاک میں وہ ایمینٹیز نہیں ہوگی جو سپورٹس ویلی میں ہیں اور جنرل بلاک میں بھی وہ ایمینٹیز نہیں ہو سکتی جو اورسیز میں ہیں اور اورسیز بلاک میں وہ ایمینٹیز نہیں ہو سکتی جو وارٹر فرنڈ اور سپورٹس ویلی میں ہیں تو ناظرین اس وقت جنرل بلاک اور اورسیز بلاک کلوز ہوئے کیونکہ وہ ایک سستے ریٹ کے اوپر دیئے تھے تو جتنے ریٹ کے اوپر انہوں نے بوکنگ کیے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ جو امنیٹیز ہے جو ڈیولپمنٹ کا سٹینڈرڈ ہے اور یا جو ہے وہاں پہ سیکیوریٹی کا سسٹم ہے یہ سارے چیزیں کمپیریٹیو لی سپورٹس ویلی اور وارٹر فرن بلاک میں بہتر ہوگی تو اسی وجہ سے اگر آپ اس وقت بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو بلو وڈ سیٹی عوامی بلاک بھی آفر کر رہے ہیں ایک ریزنیبل پرائیسز بے نو لاکھ پچھتر آزار ٹوٹل پرائیس اور ایٹی سیون تاؤزین فائیو ہنڈرڈ جو ہے ڈاؤن پیمنٹ ہے اور سات سات جو وارٹر فرن بلاکیں وہ بھی ٹوٹل پرائیس سترہ لاکھ پچھا سہار چھے مرلے کی ہیں اور ایک لاکھ پچھا سہار آزار ڈاؤن پیمنٹ ہے ان کے سات سات سپورٹس ویلی جو ہے پانچ مرلے کا پرائیس جو ہے بیس لاکھ ہے اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے ایک لاکھ پچھا سہار ہے بقایا سارے بلاس کی جو انسٹالمنٹ پلین ہیں وہ فر فور ایئر سے تو ناظرین اگر آپ بوکنگ کرنا چاہتے ہیں بلو وارٹ سوٹی اسلامباد میں تو آپ جو ہے غفاری مارکیٹنگ کے ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جو سکرین کے اوپر نمبر چل رہے ہیں اس نمبر کو ڈائل کرے ہماری جو سیرس کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر کے مکمل ان کے علاوہ جو مزید تفصیلات آپ کو چاہیے ان کی پیمنٹ پلین وار سارے چیزیں آپ کو جو ہے فراہم کریں گے ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلو وارٹ سوٹی اسلامباد کے بارے میں یا کوئی اور جو ہے اچھی آتورائز ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے تو آپ جو ہے غفاری مارکیٹنگ کی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جو بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ آپ کو ملتی رہے اجازت چاہتا ہوں ابو ذر غفاری سی او غفاری مارکیٹنگ اللہ حافظ